اور کراچی کے سائٹ ایریا میں فیکٹری میں زکاة اور راشن کی تقسیم کے دوران بھگدر ریسکیو ذرائع کے مطابق بارہ افراد جانبہاک ہو گئے مرنے والوں میں نو خواتین اور تین بچے بھی شامل ہیں جبالکل گورنر اور وزیراعلا سندھ نے نوٹس لے لیا ہے اور ریپورٹ طلب کر لی ہے تعدہ ترین سورہ اتحال جانیں گے سائٹ ایریا فیکٹری کے پاہر موجود ہے دنیا نیوز کے نمائندے بلال نصیر بلال آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جبالکل یہ میرے اقب میں جو فیکٹری ہے اسی میں ہی زکاة اور راشن کی جو ہے وہ تقسیم کے لیے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو بلائے گیا تھا اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی گلی ہے جہاں پر مشکل سے جو ہے پچاس سے ساٹھ افراد آ سکتے ہیں جہاں پر چار سو سے زائد افراد کو لائن میں کھڑا کیا گیا اور جیسے ہی جو راشن اور زکاة کی تقسیم کا وقت گزر رہا تھا زیادہ وقت ہو رہا تھا تو لوگوں میں افراد افری پھیلی اور اچانک سے بھگدر مچی جس کے نتیجے میں جو یہ ڈائنگ فیکٹری ہے اس کے پائپ جو ہیں وہ پھٹے ہیں جہاں سے بڑی تعداد مقدار میں جو ہے وہ پانی نکلا ہے اور بھگدر کے باعث کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کی حالت غیر ہو گئی تھی جنہیں مختلف اسپطالوں میں منتقل کیا گیا اور جہاں پر اب تک بارہ افراد جو ہے وہ جہاں بھاک ہو چکے ہیں انتظامیاں اس کے بعد حرکت میں آئی ہے پولس حکام کہتے ہیں کہ ان کو اتنے بڑے پیمانے پر راشن تقسیم کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا تاہم اس کی ایک اجازت لینی ہوتی ہے اسی تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر فیکٹری کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے زلی انتظامے کے جانب سے اس کے ساتھ ساتھ مینجر سمیت عملے کے ساتھ افراد کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے حکام کہتے ہیں کہ انکوائری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اب جو مقدمہ ہے اس کا اندراز سائٹ تھانے میں کیا جا رہا ہے اس میں مالکان کا ذکر بھی کیا جائے گا ان کی کیونکہ غفلت ہے مالکان جو ہیں وہ کراچی میں موجود نہیں ہیں ان سے رابطہ کر لیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ ان کو بلا کر ان کے بیانات بھی کلم بند کیے جائیں گے اور اس میں جو فیکٹری کے انتظامیہ کی غفلت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کا اندراز کر کے تمام افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا آپ سے کچھ در پہلے صوبائی وزیر سعید گنی بھی یہاں پر آئے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر سہولیات جو ہیں جن کی حالت غیر ہے ان کو فرہم کی جائے گی اور جو ایکسپائر ہوئے ہیں لوگ ان کی بھی مالی مدد کے لیے سعید گنی نے کہا ہے جی بہت شکریہ بلال نصیر